پروردگار محمد و اہل بیعت محمد کی عزت و عزمت کا واسطہ اہل بیعت کی عزت کا واسطہ ملت اسلام کا بول بالا فرما مراجع اوزام علماء اکرام کا سایہ قائم و دائم فرما مرجیت جہان کو پروردگار و حق محمد و عالم محمد ظہور امام زمانہ سے متصل فرما ہماری دعاوں کو شرف قبول فرما برحمتی کا یا ارحم الراہمین اللہ مسلع علی محمد و اول محمد و اجل فراجہ آج کی گفتگو ہماری سابقہ گفتگو کے ساتھ ہی جڑے گی اور ہمارا موضوع شر رہا تھا سرکار امام سعید کے علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات تیبہ اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو آج جس پہلو کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے کہ آخر اس عظیم امام نے جس کے توصل سے جس کی زندگی کے ایک پہلو سے علوم خدا اور علوم رسول خدا پوری کائنات میں نشر ہوئے اس عظیم امام نے علمی اعتبار سے ملت اسلامیہ کو کون کون سے ایسے سفود دیئے کون کون سے ایسے ماہران اور عجیب و غریب لوگ اسلام کے دامن میں ان کے توصل سے علم حاصل کر گیا ہے ان کا تعارف کیا ہے اور وہ ماہرین کیا ان کا تعلق آج کے زمانے کے ساتھ بھی ہے یا نہیں ہے کہ جن ماہرین نے اغوش ساتھ کے آل محمد سے علم کا جو ہے وہ ایک عظیم سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری کیا آج ہم نے گفتگو کرنی ہے سرکار ساتھ کے آل محمد کے ان معروف شگردوں کے متعلق کہ جن کی زندگی کے مختلف پہلوں کو جب ہم آج پڑھیں گے آپ کی خدمت میں نقل کریں گے تو یہ بات روشن ہو جائے گی عظر میں نہ شمس ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے کہ جو آئے دوسرے تیسرے دن مرجیت کے خلاف زہر اگلتے ہیں اور لوگوں کو مرجیت سے دور کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ مرجیت کہاں سے آگئی یہ مجدہید کہاں سے آگئے یہ تو فلاں مندے نے شروع کر دیئے تھے آئیے آج کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں وہ امام جعفر سادق علیہ السلام کے وہ شاگیرد پیش کرنے چلا ہوں کہ جن کے وجود مقدس کے ذریعے سے پورے عالم اجتہاد پھیلا اور اجتہاد جیسی ایک عظیم علمی کاوش لوگوں کے سامنے آئی آج وہ عظیم صحابی جن کا نام ہے عبان ابن تغلب رحمت اللہ علیہ جناب عبان ابن تغلب علم اصول میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ مؤسس ہیں علم اصول کے آپ کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ بکر ابن وائل سے تھا اور آپ کوفہ میں رہنے والے تھے آپ جناب عمان ابن تغلب جو تھے آپ انتہائی سکہ اور انتہائی موتبر انسان تھے اور آپ کی علمیت کا میار یہ تھا کہ آپ قرآن کے کاری بھی تھے اور کاریوں کے درمیان آپ کی ایک ذاتی قرد بھی مشہور تھی اگرچہ یہ معروف ہوئے ہیں کوفہ کے اندر امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شگردوں میں سے لیکن آپ در حقیقت امام سجاد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صحابی ہیں اور امام محمد باقر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صحابی ہیں انہوں نے علم امام سجاد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حاصل کیا ہے امام محمد باقر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی شگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور بالخصوص وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ فتوے کہاں سے آگئے فتوے والا دین ہمیں نہیں چاہیے آئیے آج میں آپ کی خدمت میں نکل کروں کہ فتوہ دینے کا حکم خود سرکار محمد باقر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ارشاد فرمایا امام محمد باقر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبان ابن تغلب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا آپ فرماتے ہیں یا عبان اجلس فی مسجد المدینہ وفت بن ناس انی اوہپو ای یرا فی شیعتی مثلو کا امام باقر فرماتے ہیں کہ یہ عبان جائیے اور مدینہ کی مسجد میں بیٹھ جائیے اور لوگوں کو فتوہ دیجئے اس جملے پہ غور کرنا ہے امام فرمارے وفت بن ناس جا کے مسجد مدینہ میں بیٹھ جائیے اور لوگوں کو فتوہ دیجئے کیوں؟ کیوں اس لیے؟ امام کہہ رہے اس لیے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے شیعوں میں مجھے تیرے جیسے افراد دکھائی دینے چاہیے یعنی امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ جنابِ عبان ابن تاغلب آپ نے جا کے فتوہ دینا ہے اور علم کو عام کرنا ہے تاکہ آپ کے وجود سے لوگوں میں فتوہ دینا رائج ہو جائے اور آپ جیسے اور بھی شیعہ ہمارے پیدا ہو جائیں تو یہاں ایک بات جو قابلِ غور ہے وہ یہ ہے جو ہماری ناکس عقل سوال کر دی ہے اے میرے مولا اے میرے آقا آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ اے عبان ابن تاغلب جاؤ مسجد میں جا کے ہماری حدیثیں بیان کرو ہمارے فرامین بیان کرو لیکن امام نے یہ نہیں فرمایا امام نے فرمایا ہے کہ جاؤ جا کر مسجد میں فتوہ دو اب وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ فتوہ کیا سعرائی ہے فلانی ہے فلانی ہے ذاتی علم ہے ان کا یہ اتراز ہمارے اوپر نہیں ہے بلکہ امام علیہ السلام پہ ہے جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فتوہ دینا یہ حکم امام سے ثابت ہے اور جس طرح امام نے ارشاد بھی فرمایا اور جناب عبان ابن تاغلب آپ نے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سے تیس ہزار حدیثیں حفظ کی تھیں تیس ہزار حدیثیں کو امام کا لال حفظ کر کے دکھائیں آپ نے فقط امام سادقی علی محمد علیہ السلام سے تیس ہزار حدیثیں حفظ کی اور آپ امام کی طرف سے لوگوں کے ساتھ مناظرہ کیا کرتے تھے جہاں کہیں بھی مناظرہ کرنا ہوتا تھا تو امام سادقی علی محمد علیہ السلام کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے اس عظیم شاگرد جناب عبان ابن تاغلب کو بھیجتے اور کہتے کہ جاؤ لوگوں کے ساتھ مناظرہ کر کے آؤ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے یہ وہ عظیم صحابی جنہیں سب سے پہلے فتوہ دیا اور دوسرے لفظوں میں یہ وہ سب سے پہلے مفتی ہیں یہ سب سے پہلے مجتہد ہیں یہ سب سے پہلے فقی ہیں جنہوں نے امام کے حکم پہ فتوہ دیا اور امام نے فرمایا تو جیسے فتوہ دینے والے لوگوں کو میں اپنے شیعوں میں دیکھنا چاہتا ہوں اور اگر فتوہ دینا بری بات ہوتی تو امام علی مقام علیہ السلام کبھی بھی حکم ارشاد نہ فرماتے میں چاہوں گا آپ حباب سے کہ آج کی گفتگو پہ انتہائی توجہ چاہتا ہوں میں امام کے دوسرے عظیم صحابی جناب حشام ابن حکم رحمت اللہ علیہ پروردگر ان کے درجات کو بلند فرمائے یہ جملہ قابل غور ہے سب حباب کے لیے آپ یعنی حشام ابن حکم سرکار امام سادکہ آل محمد علیہ السلام کے عظیم شگرد بھی تھے اور کم عمر شگرد تھے چھوٹی عمر میں دین سیکھنا شروع کیا آپ نے اور آپ کے عظیم صحابیوں میں آپ کا شمار ہوا اور علماء لکھتے ہیں کہ جناب حشام ابن حکم جو تھے ان کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی حشام ابن حکم امام علی مقام علیہ السلام کی محفل میں وارد ہوتے تو امام سادکہ آل محمد ان کی عزت و احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے کسی غیر معصوم کے لیے امام کا کھڑا ہو جانا امام کا اس کو عزت دینا کسی رشتہ داری کی بنا پہ نہیں تھی یہ میار کسی مالی سروت کی بنا پہ نہ تھا بلکہ یہ میار اور عظمت ان علوم کی وجہ سے تھا جو حشام کے سینے میں موجود تھے حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ موسم موسمِ حج تھا اور آپ امام سادکہ علی محمد علیہ السلام مقامِ منا پہ مجود تھے وہاں آپ گفتگو کر رہے تھے کہ اس میفل میں جیسے ہی جنابِ حشام پہنچتے ہیں امام سادکہ علی محمد آپ کے استقبال کے پھر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے امام کھڑے ہوتے ہیں بعض لوگوں نے ناگواری ظاہر کی جب امام علی مقام نے لوگوں کا یہ میار دیکھا اور میزائی دیکھا کہ وہ ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا امام سادکہ علی محمد نے آپ نے فرمایا حاضہ یعنی کون حشام ابن حکم یہ جو آنے والا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہ ہے جس نے اپنے دل اور زبان سے ہماری مدد کی ہے اور پھر فرمایا امام فرماتے ہیں ہمارے حق کا دفاع کرنے والا ہے یہ شخص ہماری سچائی کی تصدیق کرنے والا ہے یہ شخص ہمارے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے والا اور باطل دعووں کو رد کرنے والا ہے یہ شخص جس نے حشام کے حکم کی پیروی کی اس نے ہماری پیروی کی جس نے حشام کی مخالفت کی اس نے ہمارے ساتھ دشمنی کی یہاں سے بھی اندازہ لگائی ہے کہ ایک عالم ایک فقی ایک مجتہید ایک عظیم انسان کا میار کیا کتنی جلدی سے لوگ علماء کے اوپر لانتان شروع کر دیتے ہیں کتنی جلدی سے لوگ علماء کی توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ امام فرما رہے ہیں ان کی مخالفت کرنے والا گویا ہماری مخالفت کرنے والا ہے اور ایک اور عظیم صحابی جناب بریر جن کو احادیث علم میں کنیت کے اعتبار سے ابو قاسم سے یاد کیا جاتا ہے آپ بھی امام علی مقام کے عظیم شگردوں میں سے تھے جیسے جناب حضرت نبی اللہ عیسیٰ کے حواریوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے قرآن کے اندر ایسے ہی تاریخ میں جناب بریر کا امام محمد باکر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے حواریوں میں شمار ہوتا ہے اور یہاں پہ امام علی مقام امام سعید کے علی محمد علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اگر دین میں یہ چار جھنڈے نہ ہوتے تو فکہ اہل بیعت مٹ جاتی اور وہ چار جھنڈے کون لوگ تھے امام سعید فرماتے ہیں ان میں سے پہلا جھنڈا محمد ابن مسلم ہے دوسرا برائر ہے تیسرا لیس ہے اور پھر فرمایا چوتھا زرارہ ابن آئین ہے یہ چار وہ لوگ ہیں اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو دین آل محمد مٹ جاتا یہ ہے وہ پہلے بزرگان یہ ہیں وہ پہلے چار عظیم لوگ جن کی وجہ سے فکہ جعفریہ نے اروج پکڑا جن کے وجود کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے میں دین پہنچا نہیں معلوم وہ لوگ کیسے جو کہتے ہیں فقی کہاں سے آ گیا آؤ ذرا تاریخ کو پڑے وہ ہم تو آپ کو اہلِ بیعت کے شاگردوں میں فقی دکھانے کے لیے تیار ہیں تم سے آج وقت کا فقی فقی یہ آلم جنابِ سید خامنائی پروردگار ان کے حفاظ فرمائے وہ برداش نہیں ہو رہا ارے فقی ہونا یہ آج کے دور کا مسئلہ نہیں ہے فقی امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کے دور میں موجود تھے اور ان چار فقیوں کو امام خود کہہ رہے ہیں اگر یہ چار فقی نہ ہوتے جن کے نام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اگر یہ چار لوگ نہ ہوتے تو فقی اہلِ بیعت ہی ختم ہو جاتی تو پتہ چلا امام کے زمانے میں اور امام کے زمانے کے غیبتِ سورہ اور کبرہ میں اگر فق بچی آ رہی ہے تو ان فقہاں کی وجہ سے بچی آ رہی ہے ان امام کے شاگرنوں اور امام کے اصحاب اور ان رامی اور ان فقہاں کے وجود کی برکت ہے کہ آج فقی آلِ محمد محفوظ ہے ورنہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو دشمن کب کا فقی آلِ محمد کو ختم کر چکا ہوتا ایک سلوات بڑے مار محمد و آلِ محمد میری باتیں آپ کو بور تو نہیں کر رہی ہیں اگرچہ آج کا موضوع انتہائی خوش سا موضوع ہے لیکن قابلِ غور ہے اگر آپ میں سے کوئی سے ریکارڈ کر لے تو اس کے لئے فیدہ مند ہوگا انشاءاللہ آئندہ بھی اگر کوئی بدبخت آکے ایسی گفتگو کرے تو آپ یہ دلائل دے سکیں کہ یہ علوم آج کی آج کا مسئلہ نہیں بلکہ سادکہ آلِ محمد کی اپنی تربیت یافتہ وہ شگر تھے کہ جن کے توسل سے جن کے توسل سے یہ فکر آج یہاں تک پہنچی ہے آئیے یہاں ایک دو چیزیں رہ گئیں جن کے طرف میں اشارہ کرتا چلوں کہ جو پہلے ابان ابن تغلب تھے ان کی وفات ہوئی ہے ایک سو اکتالیس ہجری میں اور اس کے ساتھ ساتھ جنابِ بُرَیر جو تھے ان کی وفات دنیا سے جو رخصد ہوئے ہیں یہ ایک سو پچاس ہجری میں یعنی امام سادکہ آلِ محمد کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے جنابِ ابو حمزہ سمالی یہ بہت معروف نام ہے یہ یہ نام قابلِ غور ہے جنابِ ابو حمزہ سمالی امام سادکہ آلِ محمد کے صفحے اول کے شدیردوں میں سے تھے میری عوال پہنچ رہی آپ تک اور امام سادک علیہ السلام اکثر آپ کو دے کر فرماتے تھے کہ اے ابو حمزہ سمالی تجھے دیکھ کر میرے دل کو سکون ملتا ہے تو پتا چلا جو حقیقی فقی وہ ہوتا ہے کہ جس کی فقاحت کی وجہ سے دلِ آلِ محمد کو چین اور سکون ملتا ہے نہیں معلوم کیسے بدبخت لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فقہا امام کے خلاف ہوتے ہیں امام کے مددے مقابل ہوتے ہیں ہم ہر ایسے فقی جن کے مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ امام کے مقابل آئیں ہر امام کے مقابل میں آنے والے ہر فرد پہ ہم لانت کرتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں ہر اس فقی پر ہر اس عظیم عالم پر جن کے علم کی وجہ سے جن کی کاوشوں کی وجہ سے امام علیہ السلام کے دل کو سکون اور چین ملتا ہے جناب ابو حمدہ سمالی امام سادکی علی محمد کے صفحہ اول کے اگرچے شگرد ہیں لیکن آپ کو امام سجاد علیہ السلام کے شگرد ہونے کا شرف حاصل ہے آپ کو امام محمد باقر علیہ السلام کے شگرد ہونے کا شرف حاصل ہے اور آپ کو امام سادکی علی محمد کی شگردی کا خاص شرف حاصل ہے اور ایک جملہ تاریخ دانو نقل کیا ہے کہ جنابِ ابو حمزہ سمالی آئیمہ معصومین کے زندگی میں وہ میار رکھتے ہیں جو میار سلمانِ محمدی کا رسولِ خدا کی زندگی میں تھا اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جنابِ ابو حمزہ سمالی کیا میارِ علم و عمل رکھتے ہوں گے اور اکثر دعائیں یہ رمضان میں ہمیں دعا پڑھتے ہیں دعائیں ابو حمزہ سمالی بڑی عظیم دعا ہے وہ بھی انہی کی بدولت ہم تک پہنچی ہے یہ اکثر عموماً مقاماتِ مقدسہ کی زیارتوں پر جایا کرتے تھے اور جہاں لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ابو حمزہ سمالی جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں تو لوگ جو علم کے پروانے ہوا کرتے تھے وہ چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیتے یہی وجہ تھی کہ آپ نجفِ اشرف زیارت پر آئے ہوئے تھے اور لوگوں کے درمیان علومِ آلِ محمد بان رہے تھے کہ ایک سو پچاس ہجر سے پہلے آپ کو حرمِ امامِ علی علی علیہ السلام میں یہ اطلاع دی گئی کہ امامِ جعفر صادق علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے آپ تب بھی دین کی تعلیم لوگوں تک پہنچانے میں مصروف تھے تو آپ کی وفاد بھی ایک سو پچاس ہجری کے قریب ہوئی ہے ایک سالفات بڑھے محمد وآلِ محمد ایک صحابی جن کا تذکرہ میں نے کل بھی کیا جنابِ زرارہ جن کے متعلق تھا اگر زرارہ پکڑا جائے تو کوفے کی بادشاہی انام کے طور پر دے دی جائے گی جنابِ زرارہ امامِ سعید کے آلِ محمد کے ان نمائیں اصحاب میں سے تھے کہ یہاں تاکہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فیض ابنِ مختار سے آپ کے فرما رہے ہیں اگر زرارہ نہ ہوتے تو میرے والدِ بزرگوار کی حدیثیں ختم ہو جاتی اب پتا چلا کہ دشمن نے زرارہ کی قیمت پورا شہرِ کوفہ کیوں رکھا تھا اس لیے کہ امامِ محمدِ باقر علیہ السلام کی تمام حدیثیں جنابِ زرارہ کے سینے میں موجود تھی اور دشمن چاہتا تھا کہ زرارہ کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے اور علومِ آلِ محمد کو ختم کر دیا جائے لیکن اس کی بول تھی نہ نامِ اہلِ بیعت مٹ سکتا ہے نہ کلامِ اہلِ بیعت مٹ سکتا ہے اور آپ بھی عظیم صحابی تھے امامِ سعید کے آلِ محمد کے اور امامِ محمدِ باقر علیہ السلام کے ایک روایت نکل ہوئی ہے یونس ابنِ عمار نے امامِ سعید کے آلِ محمد کے سامنے جب جنابِ زرارہ کا تذکرہ کیا تو امامِ محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث نکل کی تو آپ نے فرمایا اگر یہ روایت زرارہ نکل کر رہا ہے تو پھر فکر نہ کرو یہ روایت بلکل صحیح ہے اور ایک بڑے عظیم عالم فقی جو امام کے دور میں تھے نام ہے ان کا جمیل ابنِ دراج یہ کہتے ہیں کہ جب جنابِ زرارہ ہمارے سامنے ہوتے تھے تو جنابِ زرارہ کے علم کے مطابق تو ہم مکتبِ علم کے بچے ہوا کرتے تھے ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی زرارہ کے علم کے مقابلے میں جب لوگوں کو زرارہ کا علم سمجھ نہ آئے تو سوچئے جو زرارہ کا استاد ہے اس کا میار کیا ہوگا اور ایک اور عظیم صحابی جنابِ لیس جو ابو وسیر کے نام سے معروف ہیں آپ کا شمار بھی نیک لوگوں میں ہوتا تھا اور روایات کے صحیح ہونے پہ تمام علمارِ اجماع کیا ہے کہ آپ کی روایات جو ہیں وہ صحیح سند ہوا کرتی ہیں اور ایک وہ عظیم نام کہ جب میں کوارہ تھا اور میں نے وہ نام احدیث میں پڑا تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ایسا نام تو میرے بیٹے کا بھی ہونا چاہیے اور وہ نام اور کوئی نہیں وہ امامِ سعید کے علی محمد کے اس عظیم شگیرد کا نام تھا کہ جو نام محمد بن مسلم رحمت اللہ علیہ کے اعتبار سے جانا جاتا ہے کون میرے بڑے بیٹے کا نام الحمدلہ محمد مسلم ہے کون محمد بن مسلم آپ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے قابل شگیردوں میں سے تھے شاگیرد ہونا اور ہے شاگیردوں میں قابل ہونا اور ہے آپ کی روایات کی صحت پر بھی علماء نے اتفاق کیا ہے آپ نے مدینے میں قیام کیا اور امام محمد باقر علیہ السلام کی تیس ہزار حدیثیں یاد کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی سولہ ہزار حدیثیں حاصل جو ہے وہ حاصل کر کے محفوظ کی یہ عظمت ہے جناب محمد بن مسلم کی دامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے ورنہ ہر ایک صحابی کے اوپر ایک مفصل گفتگو کی جا سکتی ہے یہ تو وہ عالم ہے ان فقہاں اور ان علماء کا کہ جو آخری وقت تک دین آل محمد کی ترویج کرتے رہے اور پہنچاتے رہے یہ فقط امام جعفر صادق علیہ السلام کا احسان شیعوں پر نہیں ہے بلکہ مکتبہ فکر اہل تسنن کے اوپر بھی ہے ان کے جو بڑے بڑے امام ہیں وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے شگردوں میں سے ہیں بالخصوص نمان ابن سابت جو ابو حنیفہ کے نام سے جانا جاتا ہے وہ خود کہتا ہے وہ خود کہتا ہے کہ اگر میں نے جعفر صادق کی شاگردگی جو ہے وہ اختیار نہ کی ہوتی وہ دو سال میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں حلاق ہو جاتا یہ الگ بات ہے کہ ابو حنیفہ نے بعد میں جا کے امام کے مقابل میں آگے ایک نئی فقہ فقہ حنفیہ بنا لی اب اہل تسنن کو میں امام جعفر صادق کا احسان مند اور شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی جو فقہ حنفیہ ہے اس کو بنانے والا بھی صادق آل محمد کا شاگرد ہے آئیے ایک اور بڑا نام تاریخ کے اندر مالک ابن انس مالک ابن انس جو اہل سنت کے بزرگ علماء اور اماموں میں شمار ہوتا ہے جس کے نے بہت ساری خدمت کی ہے مذہبہ اہل سنت کی ان کے متعلق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑا نام ہے اہل سنت کے علماء کا یہ شخص کہتا ہے کہ مالک ابن انس کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جعفر سادق سے بڑا اور اچھا اور بہتر انسان نہیں دیکھا ہے اس کے علاوہ بہت ایک لمبی فریس موجود ہے امام سادقی آل محمد علیہ السلام کے شاگردوں کی جن کے اوپر بہت وقت چاہیے جن میں نمائی نمائی نام شعبہ ابن حجاج ہے فضیل ابن عیاز ہے حاتب ابن اسمائیل ہے سفیان سوری ہے یہ سفیان سوری اسی نمان ابن ثابت کا جو ہے وہ استاد بھی تھا ابن غیاس ہے ابو منظر ہے اسمائیل ابن جعفر ہے ابراہیم ابن محمد ابن یحییٰ ہے اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے نام ابو معاذ عثمان ہے اس کے علاوہ عبدالعزیز ابن عمران ہے اور کوفے کے رہنے والے بہت بڑے علماء ہیں جن میں مصب ابن سلام تمیمی موجود ہے ان کے علاوہ ہزاروں شاگرد موجود ہیں امام جعفر صادق کے جنہوں نے امام عالی مقام علیہ السلام سے قسم فیض کیا جن لوگوں نے جن شاگردوں نے امام سے قسم فیض کرنے کے بعد امام کی نوکری کی امام کی پیروی کی شیعہ قوم آج بھی انہیں سلام کر رہی ہے اور جنہوں نے امام سے علم حاصل کر کے بعد میں خود امام بن گئے ہم آج بھی ان پہ لانت کر رہے ہیں میری بات واضح ہو رہی ہے میں نے گزارش کیا آج کا موضوع بڑا ایک عجیب سا موضوع ہے لیکن تھوڑی سی حمد کیجئے گا ایک سلوات کا سہرہ دیبر محمد وآلہ محمد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام تو وہ سلام کے شاگردوں کا تذکرہ ہو اور امام کے ایک عظیم شاگرد جعبر ابن حیان کا تذکرہ نہ ہو جعبر ابن حیان وہ عظیم شاگرد تھا امام سادق علیہ محمد کا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے استفادہ علمی کرنے کے بعد جناب جعبر ابن حیان نے پانچ سو کتابیں لکھی تھیں فقط اور فقط امام سادق علیہ محمد سے جو استفادہ کیا تھا ان کے متعلق اگر جعفر بھی چاہتے جناب جعبر ابن حیان بھی چاہتے تو ایک نیا مذہب بنا سکتے تھے لیکن انہیں فرمایا نہیں میری پہچان میں نہیں ہوں بلکہ میری پہچان خود امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور جن عظیم شاگردوں کا میں نے تذکرہ کیا ان عظیم شاگردوں کے پاس ہی تو وہ عادیث تھیں وہ چار ہزار وہ کتابیں تھیں وہ رسالے تھے چار ہزار حدیثوں کے کہ جن چار ہزار حدیثوں کے رسالوں کو ہمارے بعد میں آنے والے علماء نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد جمع آوری کی اور اس کے بعد ہمارے مذہب کی چار بڑی کتابیں جو ہیں وہ انہی شاگردوں کی لکھے ہوئے رسالوں کو جمع کرنے کے بعد تشکیل پائی ہیں اور خطہ عرب کے اندر کتنے ہی ایسے عظیم انسان پیدا ہوئے جن کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ سرکار امام جعفر صادق کے شاگر تھے جن میں جناب جعبر ابن حیان ہو یا حشام بن ملک ہو حکم ہم ابو حنیفہ ہو یا علم کمیاء کے بانی جناب جعبر ابن حیان ہو اگر یہ نام نہ ہوتے تاریخ میں تو ایک الگ رخ ہوتا اور فقط علم کمیاء کے بانی جعبر ابن حیان نہیں بلکہ اگر ہم طیب کی منزل پہ داخل ہو جائیں اور علوم طیب کو دیکھیں تو وہاں بھی استاد بزرگوار جناب بو علی سینہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور فقط علم طیب نہیں حکمت نہیں اگر ہم علم جغرافیہ کی دکت میں چلے جائیں تو وہاں بھی امام سادھ کے علی محمد کا ایک عظیم شاگرد آل بیرونی نام کا نظر آتا ہے کہ جو اپنے علم کے اندر امام جعفر صادق علمی کمالات کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے اب تاریخ کے اندر امام جریر تبری ہو یا فقہ امام سفیانی ہو یا سفیان ابن اینیہ ہو یا حافظ حدیث شعبہ ابن حجاج ہو یا الغر تاریخ اسلام میں جن آلی دماغوں پر آج تک تاریخ ناز کرتی آ رہی ہے وہ در حقیقت وہ ان وجودوں کا کمال نہیں ہے یہ وہی وجود ہیں کہ جن کو کرن بخشا تھا وجود امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ تاریخ کے چمکتے ہوئے ستارے علم طب کے اندر ہوں یا علم فزکس کے اندر ہوں یہ بائیو کے اندر ہوں یا علم جغرافیہ کے اندر ہوں یا کمیسٹری کے اندر ہوں جہاں جہاں بھی آپ کو تاریخ میں چمکتے ہوئے ستارے نظر آئیں گے یہ در حقیقت برائے راست امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد نظر آئیں گے یا تاریخ کے اندر یہ چمکتے ہوئے ستارے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں یا امام کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یا ان کے شاگرد ہیں ان تین شعبوں کے علاوہ کوئی ایسا وجود نظر نہیں آئے گا کہ جیسے یہ شرف حاصل نہ ہو کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد ہو حتی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جب شاگردوں کا تذکرہ ہوتا ہے اور آپ کے شاگردوں کے شاگردوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو تیسری صدی حجلی کا معروف موررخ ابن ابی حدید حیرت سے یہ بیان کرتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ جب امام صادق علیہ محمد شہید ہو گئے تو امام کی شہادت کے دو صدیوں بعد دو سو سال بعد تک بھی عرب کے اندر عراق کے اندر عرب و عجم خرسان اور فرض کے اندر جب بھی مختلف علوم کے اوپر بحث کی جاتی تو جب دلیل کے طور پہ کوئی لوگ علمی دلیل پیش کرتے تو کسی اور کا نام نہ لیتے بلکہ امام کے دو سو سال بعد بھی لوگ کہتے کہ یہ دلیل امام جعفر صادق کی دی ہوئی ہے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور جب جیسے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کی دلیل کا تذکرہ کیا جاتا تو لوگ فوری خموشی اختیار کر لیتے اور لوگوں کے علم میں مجال نہ ہوتی کہ وہ کسی دلیل سے امام سادقیال محمد کی علمی دلیل کو رد کر سکتے یہ تو تاریخ گزشتہ کی باتیں تھی اگر آج کا بھی ایک محقق اور جدید افکار اور جدید علوم کو ہم اگر دکت کی نگاہ سے دیکھیں اور آغاز کریں اور غور کریں کہ یہ جدید علوم جو نکر رہے ہیں ان کا نکتہ آغاز کیا ہے تو خدا کی قسم یہ عمر متحقق ہے کہ آج کے جدید جو علوم ہیں اگر ان کے اندر بھی ہم غور و فکر کرنا شروع کر دیں گے تو دو ہی چیزیں آئیں گی کہ آج کی جدید تحقیق بھی یا دروازہ باکر العلوم پہ جھگتی ہوئی نظر آئے گی یا ممبر رسول کے حقیقی وارث سرکار امام زمانہ امام جعفر صادق کے دروازے پہ سجدہ ریز ہوتی نظر آئے گی ان دو باپ اور بیٹے کے دروازوں کے علاوہ ان چوکٹوں کے علاوہ کوئی ایسی چوکٹ نہیں ہے ان جدید علوم کی کہ لوگ کہ سکے کہ ان علوم کا آغاز فلان فلان کے دروازے ہوا ہے نہیں بلکہ دروازہ اہل بیت ہے تو یہاں ہمیں یہ بات بھی سمجھ آگی کہ مولا متقیان نے فرمایا تھا خدایہ علی تری تقسیم پہ بڑا راضی ہے ہمارے دشمنوں کو تونے مال و دولت سے نوازا ہے علی اور علی کے چہرے والوں کو تونے علم سے نوازا ہے یہ وہی علمی مراس ہے جس کا تذکرہ رسول خدا نے کیا تھا کہ انا مدینہ العلم و علی ان بابوہا یہ وہی علم ہے جس کے بارے میں فرمایا تھا انا باب الحکمہ مولا علی فرما رہے ہیں میں باب الحکمہ ہوں رسول خدا نے فرمایا ہے میں مدینہ الحکمت ہوں جس جس کو حکمت چاہیے جس جس کو علم چاہیے وہ میرے دروازے پہ آئے اور میرے باب کا نام علی ابن عبی طالب ہے اور عظیم نکتہ یہ بات قابل غور ہے بلخصوص اگر ناصر صاحب موجود ہوں آئے ہوئے ہیں ناصر بھائی بھائی ناصر بھائی اور عزوان صاحب چونکہ ہم سب میں سے زیادہ ان شبات میں ہیں اور جدید علوم میں ان کی مہارت ہم سے زیادہ ہے لیکن یہاں متوجہ ہونے کے جملہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو سینسی نظریات آج بھی موجود ہیں تیرہ سو سال پہلے ان تمام سینسی علومات اور یہ جدید ترین جو سینس تھی اور نظریات یہ تمام تجربگاہیں جو آج معروف ہیں اگر ہم سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا متعلیہ کریں تو تمام جدید سینسی تجربات نظریات اور مشاہدات تمام کا تمام رخ اگر ثابت ہوگا تو وجود امام جعفر صادق علیہ السلام سے ثابت ہوگا اور چند ضروری چیزیں امام سعید کے آل محمد علیہ السلام وہ پہلی شخصیت تھی جنہوں نے سورج کے متعلق یہ نظریہ دیا تھا اور لوگوں سے کہا تھا کہ سورج زمین کے گر چکر لگانا نہیں جانتا اور امام نے اس نظریہ کی نفی کی کہا سورج زمین کے اطراف میں چکر نہیں لگا رہا بلکہ سورج نہیں زمین ہے جو سورج کے درمیان چکر لگاتی ہے اس نظریہ کی سب سے پہلے نفی امام سعید کے آل محمد نے کی تھی کہ جب چند لوگوں نے کہا کہ سورج جو ہے وہ زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے امام نے کہا نہیں سورج نہیں بلکہ زمین جو ہے وہ سورج کے آس پاس چکر کاٹ رہی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے تیرہ سو سال پہلے نہ صرف دوسرے سیاروں پر مخلوق کی مجودگی کی خبر دی تھی بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک فرما دیا تھا کہ ممکن ہے دوسرے سیاروں کی مخلوق زمین کی مخلوق یعنی انسانوں کے ساتھ رابطہ کرنے کی بھی کوشش کرتی ہو لیکن ہم ان کے علوم کو نہیں جانتے ان کی زبان سے واقف نہیں ہیں ان کے رہن سین سے واقف نہیں ہیں امام نے فرمایا شاید یہی وجہ ہے یہی رکاوٹ ہے کہ وہ ہم سے رابطہ نہیں کر پائیں گے یہ آج سینس بتا رہی ہے اور حقیقی سینس دان نے یہ تیرہ سو سال پہلے بتا دیا تھا امام ساتھ کے آل محمد علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھو ہوا کے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے جو جلانے میں مدد دیتی ہے اور اسی وجہ سے دھاتے زنگ انود ہو جایا کرتی ہیں اور ہم اگر غور کریں تو تیرہ سو سال پہلے یہ بیان کردہ معمولی بات نہیں ہے کہ امام نے فرمایا کہ روشنی کے نکتوں کی صورت میں نظر آنے والے یہ چھوٹے چھوٹے ستارے بعض ایسے ستارے بھی موجود ہیں کہ جن کے سامنے ہمارے سورج کی کوئی حیثیت نہیں خدا کی قسم محبت اہل بیت سے نہ کریں تو اور کیا کریں آج کی جدید سینس اس بات کی تصدیق کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے واقعی ایسے ستارے موجود ہیں جن کے سامنے یہ سورج بے نور ہو جایا کرتا ہے یہ نظریہ سعید کے آل محمد نے دیا یہ جو لائٹ کے متعلق تھیوری تھی روشنی کا جو نظریہ تھا یہ سب سے پہلے آپ کے اور میرے امام امام سعید کے آل محمد کی زبان سے ارشاد ہوا تھا اور امام جعفر صادق علیہ مستلت الرام کی یہ علمی کاوشیں اور علمی نظریات بالخصوص جو روشنی کا نظریہ تھا یہ امام نے اس وقت پیش کیا جب اس کا سلسلہ ہی نہ تھا اور یہ دور بینے جو ایجاد ہوئیں اور یہ جو نظام شمسی کے سیاروں کا ہم ان کے ذریعے سے نظام شمسی جو ہے اس کا با آسان 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 طریقے سے جو مشہدہ کر سکتے ہیں ان اجادات جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ درحقیقی فلکی اجادات تعلیم امام جعفر صادق علیہ السلام کا نتیجہ ہے اور یہاں تک کہ نظام صاحب کی موجودگی میں کچھ غلط بیانی نہ ہو جائے کہ علماء فزیکس کے اگر نظریات کو دیکھا جائے تو امام جعفر صادق علیہ السلام ہی وہ اولین شخصیت ہیں کہ جنہوں نے طالبان علم عبدان کو یہ بتایا کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سارا کچھ انسانی بدن میں موجود ہے کم یا زیادہ مقدار میں موجود ہے لیکن موجود ہے یہ نظریہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیا تھا اور پھر امام علیہ السلام نے خود اس کی وضاحت فرمائی تھی اور ارشاد فرمایا کہ چار انصر زیادہ مقدار میں ہیں آٹھ حصے ہیں ان سے کم مقدار میں ہیں اور پھر دو آٹھ حصے پہلے آٹھ حصوں کی نسبت انتہائی کم مقدار میں موجود ہے اور اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام نے ایک اور نظریہ بیان فرمایا تھا کہ بعض ایسی شعائیں موجود ہیں کہ جو صحت مند لوگوں کی طرف منتقل ہو سکتی ہیں بیمار لوگوں کی نسبت اور آج کی سعیس بھی کہہ رہی ہے کہ بعض شعائیں ایک بیمار انسان سے تاندروں شخص تک پہنچ سکتی ہیں اور اسے بیمار کر سکتی ہیں سعیس آج بتا رہی ہے اور امام سعیس کے آل محمد علیہ السلام نے تیرہ سو سال پہلے بیان فرما دیا اگر آج اس جدید ٹکنالوجی کے دور میں ہم غور کریں کہ جہاں روس کے بڑے بڑے شہروں کے اندر میڈیکل سائنس کیمیائی اور بیالوجی کے ریسرچ سینٹر جو زمین کے تجربات کے بعد یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بیمار شخص کی خلیات سے شوائیں نکل کر آسراد روس شخص کے بدن میں اثر کر سکتے ہیں اسے بیمار کر سکتے ہیں تو پتا جلا کہ اس بدن کا حقیقی سائنس در دعوان چھوڑنے والی گاڑیاں ہوا کرتی تھی نہ دعوان چھوڑنے والے جس نے تیرہ سو سال پہلے بتا دیا اور نہ ہی ایسا دعوان جو فضاء کو علود کرتا تھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس دور میں تیرہ سو سال پہلے بھی منجی بشریت حقیقی وارث قرآن و اہل بیت مہین فضلی گزارنے کے اصول ماملات اور مہین امام صاحب کے آل محمد نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں انسان کو اپنی ہی سے زندگی کو اچھے طریقے سے گزار کریے اس کا موجود ہے اگر ہم بھار کریں تو وہ سارے کے سارے مہاری قانون جو موجود ہیں یہ جو لوگ فرض کر رہے ہیں کہ جس میں زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا مشکل نہیں بلکہ نہ ممکن ہو جائے گا علمی درستگاہ کا پتا رہی ہے آلودیوں سے مچو آقا نے آتش زندگیوں اور زنزلے اور کوفار ہونی چاہیے یہ شہروں سے باہر ہونی چاہیے کیوں اس لیے کہ دعا فرما رہا ہے اس میں کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں کچھ جراسیم ہوتے ہیں یہ انسانی زندگی جو پر اثر انداز ہوتے ہیں آقا کر میرے مولا کے اعتبار سے ہر طرح کے واقعات کی طرف جو مستقبل میں پیش ہونے تھے یا وہ قابل تغیر قوائد جن کی اطاعت کا انسان غور محفوظ ہو سکتا ہے یہ آج جعفری بننے کے میرے آقا و مولا نے بیان کرما دیتے ہیں راہی نہیں ہے کہ وہ اعلان کرے وہ آلودگی اس قررہ عرض کے اوپر وہ گندگی حقیقی علم کے وارث جو ہواوں میں موجود ہوتی ہے خدا اور انسان کو یہی وجود عظیمہ ہے جسے انسانی بدن کو عذاب لوگوں نے ہگاہ کر دیتی ہے اس کے مذرعہ اور یہ سلسلہ فرزندانِ علی و بطول فرزندانِ رسولِ خدا کے ان علمی کمالات کا ایک واضح ترین ثبوت ہے کہ لوگ آج اپنی یونیورسٹیوں کے اندر بیٹھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے سروں کو جھکا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعاً جو مسلمانوں کا بڑا تھا جسے محمد کہا جاتا تھا یہ کمال محمد کا ہے یا اولادِ محمد کا ہے یہاں ایک سینسی نکتہ بھی بیان کر دوں اگرچہ وقت کافی ہو گیا لیکن آپ مجھے اجازت دیں گے میں صرف دو سے تین منٹ آپ کو اور زحمت دینا چاہوں گا ایک سلوات کا سہرہ دیجیمہ اگر آپ ناصر بھائی اور رزوان صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں چیزوں کو کہ آج کی سیسی جدید دنیا میں غور کریں تو سب سے زیادہ ذہین جو لوگ عام گزرے ہیں ان میں دو لوگوں کی ذہانت کا تذکرہ ہوتا ہے یہ بات قابل غور ہے ایک آئنسٹائن اور ایک بو علی سینہ کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے آئنسٹائن کے مطلق یہ ہے کہ جو انسانی اکل ہے نا ایک عام انسان کی اکل اس میں جو پاور ہوتی ہے وہ اتنا دماغی ریشہ ہوتا ہے کہ اگر اس ریشے کو نکالنا شروع کر دیا جائے تو پوری زمین کو چودہ دفعہ لپیٹا جا سکتا ہے اور وہ دماغی ریشہ جو ذہانت اور قابلیت کی دلیل ہوا کرتا ہے اب جملہ اپنے سماعت فرمانا ہے کہا جاتا ہے کہ آئنسٹائن اور بو علی سینہ نے اپنے دماغ کو گیارہ اشاریہ پانچ یا چھے اشاریہ پانچ فیصد استعمال کیا تھا جن لوگوں کے دماغ کو آج دنیا ریسرج کر رہی ہے کہ آئنسٹائن کی کھوپڑی میں تھا کیا اس کے پاس دماغ کی مقدار یا گیارہ اشاریہ پانچ ہے یا چھے اشاریہ پانچ ہے اور روایات سنیے گا روایات کہتی ہیں کہ پوری دنیا کی اقلوں کو اگر جمع کیا جائے تو یہ اقلِ آلِ محمد کی اقلوں کا ایک فیصد بھی نہیں ہے یہ نہیں معلوم آپ تک میری بات صحیح پہنچی کے نہیں پہنچی آپ سمجھ سکے کہ نہ سمجھ سکے آئنسٹائن بو علی سینہ جن کا دماغ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا چھے اشاریہ پانچ یا گیارہ اشاریہ پانچ پوری کائنات میں کتنے کتنے قابل لوگ ہیں ان تمام کی قابلیت کو نکالا جائے تو یہ آلِ محمد کی قابلیت کے نتیجے میں ایک فیصد بھی نہیں ہے 99 فیصد دماغِ مصطفیٰ اور اولادِ مصطفیٰ باقی ہے اسی لئے تو میرے مولا علی نے فرمایا تھا کہ کن چیزوں پر حسرت کا اظہار کردے کہا کہ جتنا میں سخی تھا اتنا مجھ سے مانگا نہیں گیا جتنا میرے پاس علم تھا اتنا مجھ سے پوچھا نہیں گیا اور ان علمی کمالات کا اطراف آج دنیا کے کونے کونے میں کیا جا رہا ہے اب وہ مصر کی کاہرہ کی وہ عظیم یونیورسٹی جو اظہر نام سے معروف ہے اظہر یونیورسٹی ہو یا لبنار کا وہ اسلامی سنٹر ہو یا وہ تہران کی یونیورسٹی ہو جسے ٹکنالوجی کے اعتبار سے ایک نمائی حیثیت حاصل ہے یا پھر وہ بیلجیم کی یونیورسٹی ہو جو برلز اینڈ گان اور فرانس کی وہ یونیورسٹی جو آف پیرس کے نام سے معروف ہے یہ ہو یا اس کے علاوہ دیکھر یونیورسٹی ہیں جو پیرس کے اندر ہیں یا پھر وہ یونیورسٹی جو انسیٹیوٹ آف نالج اور ریسرچ پیرس کے اعتبار سے بڑی نمائی حیثیت رکھتی ہے یا وہ اٹلی کی وہ معروف یونیورسٹی جسے آف اٹلی کہا جاتا ہے یا وہ جرمنی کی کوئی یونیورسٹی ہو یا وہ کوئی امریکہ کی یونیورسٹی ہو یا پھر وہ معروف یونیورسٹی آف شکاگو ہو یا برطانیہ یونیورسٹی جسے لندن کا معروف ایک عنوان حاصل ہے وہ ہو یا وہ روس کا وہ عظیم ریسرچ سنٹر ہو جس کا نام کہا جاتا ہے از مشرق تا مغرب ہو یا کوئی مذہبی ثقافتی طبی یا سینسی درسگاہ ہو یا دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی ہو اسلامی کے اعتبار سے وہ ہو یا غیر اسلامی کے اعتبار سے ہو ہر اعتبار سے اگر آپ دکت کریں گے تو پوری کائنات کی تمام یونیورسٹیوں میں تمام درسگاہوں میں تمام ریسرچ سنٹروں کے اندر چاہے وہ کمیسٹری کے اعتبار سے ریسرچ ہو رہی ہو چاہے بائیوں کے اعتبار سے ہو رہی ہو چاہے علم رجال کے اعتبار سے ہو رہی ہو چاہے علم سکہ کے اعتبار سے ہو رہی ہو چاہے وہ علم فقہ کے اعتبار سے ہو رہی کسی بھی اعتبار سے آج دنیا کے کونے کونے میں جتنے بھی علمی سنٹر موجود ہیں کسی بھی اعتبار سے ان علوم کا تعلق اور ہر نالج کی پناہ گاہ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کہا جاتا ہے اب لوگ اس بات کو قبول کریں یا نہ کریں لیکن یہ بات ماننا پڑے گی دشمن کو بھی کہ آج کائنات کے کونے کونے میں ہر شہر ہر گلی میں ہر ملک میں کریا کریا میں آج اگر علم عام ہے جس طرح کا بھی علم عام ہے دار حقیقت وہ در علی ابن ابی طالب سے پھوٹنے والا علم ہے آج میں نے آپ کی بڑی سماعت خراشی کی اور بڑا خوشک سا موضوع تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے امید بر خدا کہ آپ لوگوں کو کم از کم مولا ساتھ کے آل محمد کے ان علمی کارناموں نے ایک حیرت میں ضرور ڈال دیا ہوگا کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس کے علم کا ڈنکہ آج پوری قیداد میں بج رہا ہے لیکن انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس امام کے علم کا ڈنکہ پوری قائنات میں بج رہا ہے جس امام کے علم کا نگارہ پوری قائنات میں سنائی دے رہا ہے اسی امام جعفر صادق علیہ السلام کے چاہنے والے جاہل ہیں اسی امام کے چاہنے والے جو محبت فقہ جعفریہ کا اعلان کرنے والے ہیں وہی علم سے دور ہیں جن کی میراش اصل علم تھا وہی علم سے دور ہو گئے اور یہاں تک دور ہوئے نہیں بلکہ بدبختی یہاں تک پہنچ گئی کہ جو علوم امام جعفر صادق علیہ السلام کو دنیا میں نشر کرنے والا ایک بہترین رستہ مرجیت تھی اجتہاد تھا درسگائے تھی دشمن نے بڑی پلینے کے ساتھ ان مجتہیدوں کے اوپر لوگوں کو بدزن کر دیا اور وہ عظیم درسگاہیں جو ہماری نجات کا ثبوت تھی ان کو یزید اور شمر کا گھر کہہ کے توہین امیز کلمات کہہ دیئے خدا ہمیں آل محمد کے صدقے صحیح معنوں میں دیندار بننے کی توفیق انعید فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سیرت احل بیعت کا پہلے مطالعہ کر سکیں آمین یا رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعجل فراجہ ہمیں ایک سنوار بڑے بڑے محمد وعالی محمد